ابھی ایک بڑے ہی خاص مہمان صاحب کی ملاقات کرانی ہے بہت دور سے آئے ہیں ہمارے مہمان ہیں اور اس لیے we are all looking forward to listen to him پاکستان کے مشہور علاقے چطرال کی ہم بات کریں گے جہاں پہ خوبصورت ترین مناظر تو ہوتے ہی ہیں لیکن موسیقی بھی کیا رنگ جماتی ہے بلکل اور بڑے ہی ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں منصور علی شباب صاحب جو کہ چطرالی گلوکار ہیں چطرال سے آئے ہیں معروف لوگ گلوکار ہیں چطرال کے بچ ہمارا آج پہلی دفعہ ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے it's so good to have you over sir thank you so much اور ان کے ساتھ جو ان کا band ہے نا جو ان کا ساتھ دے گا ان کا بھی تارف کروانا بڑا ضروری ہے اچھا ایک ہوتا ہے ستار ایک ہوتا ہے چطرالی ستار جس کے بارے میں مجھے literally آج ابھی پتہ لگا ہے یہ جو instrument آپ بشارت کے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں بشارت باشا ہمارے ساتھ دائیں طرف موجود ہیں ستار نمہ ایک چیز جو ہے یہ چطرالی ستار ہے اور ان کے ساتھ جو ہیں شہریار احمد ہیں so یہاں آئے ہیں اور کراچی میں چطرال کی ثقافت کے رنگ بکھیرنے کے لیے آئے ہیں منسوس آپ آتے رہتے ہیں یا آپ کافی عرصے بات چک کر لگ رہا ہے نہیں جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے شب دیا آپ لوگوں نے مگلایا تو کراچی کے مطالعہ یہ ہے کہ کراچی میں چطرال کی ایک بہت بڑی community رہتی ہے بلکل ہے ہم ہر سال آتے ہیں اور بھی فنکار آتے رہتے ہیں تو ہمارا ادھر بس اپنا میوزک لوگوں کو سناتے ہیں پیش کرتے ہیں سردیوں کی موسم میں تو اس دفعہ بھی بس اسی غرص سے آئے ہیں بس اسی غرص سے آپ آئے ہیں آپ سے وہی ہم سننا چاہیں گے کچھ ہمیں خاص جو چطرال کی کوئی خاص چیز ہے وہ سنائی اچھا خاص جس کوئی گانا کوئی گانا ہی تو ہم نے آپ سے بہت سننے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر سی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری یہاں کلاسیکی موسیقی کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ لوگ یہ ٹریننگ ہوتی ہے یا بس آپ نے بڑے ہو کے آپ نے سوچا کہ میں اچھا گانا گا سکتا ہوں تو میں گانا گانا شروع کر دیتا ہوں یا اس کی باقاعدہ تربیت آپ نے بھی حاصل کی ہے یہاں اس حوالے سے چطرال بہت ہی مختلف وہ ہے چطرال میں نہ کوئی اکیٹمی ہے سیکھنے کے لیے نہ کوئی استاد ہوتا ہے بس ہم ایک سینہ بسینہ سن کے اپنے سے پہلے جو گزرے ہوئے جو فنکار ہیں ان کو سنتے آئے ہیں اور چطرال میں آج بھی کلاسیکی موسیقی فوق فوق تک ہاں اور لوگ کہانیاں وہ بہت مشہور ہیں موسیقی کا خاص شاک رکھتے ہیں چطرال کے لوجہ چطرال میں اس طرح سمجھو کہ تقریباً سارے لوگ میزک لور ہیں تو چطرال میں بس یہ ہے کہ ملتب یہ ہے کہ کوئی اکیٹمی وغیرہ حکومت کی طرف سے یا کوئی دوسرے ارگنیزیشن کی طرف سے لیکن آپ کے اپنے کوئی استاد رہے ہوگی نہیں 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 بس اس طرح ہے کہ اپنے سے سینئر کو اپنے سے سینئر کو دیکھے سنا چلیں سر اب ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ یہاں کریں پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے کیا پیش کریں گے سب سے پہلے آپ سب لوگ مل کے بس ہم سب سے پہلے یہ پیش کریں گے یہ ہمارا ایک فوق گیت ہے جو تقریباً تین سو سال پرانا ہے اور چطرال میں اس طرح کے بہت سارے وہ مواد ہیں جو میرے خیال میں چطرال واحد علاقہ ہوگا کہ تین سو سال چار سو سال پرانی گیتوں کو یا لوگ وہ ہیں فوق گیت ان کو ہم اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک بہت ہی پرانا جو ہمارا اس کو اب صوفیہ کلام بھی کہہ لیں لیکن چطرال میں ابھی بھی بہت شوق سے سنے جاتا ہے اس کو چلیں سب بسم اللہ اس کو یار من حمین کہتے ہیں مرہ ہی یار مرہ ہی یار مرہ ہی یار موسیقا 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 کہ زبان جو ہے وہ زندہ رہے آپ کی موسیقی سے کیونکہ میں نے ان سے بریک میں پوچھا کہ آپ اردو گانا گاتے ہیں تو انہوں نے کہا اگر میں بھی اردو گاؤں گا تو پھر میری زبان جو ہے اس میں گانے کون گائے گا بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے اچھے یہ آپ اپنے تائیں یہ ٹورس کر رہے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے اپنے کلچر کو موٹ کرنے کے لیے یا کوئی ادارہ ہے یا حکومتی سرپرستی ہے گلگت بلدستان کی حکومت کی کوئی سپورٹ بھی آپ کو حاصل ہے نہیں حکومت کی تو بلکل بھی نہیں یہ اس طرح ہے کہ کوئی ارگنیزیشن بہت سارے انجیوز چترال میں کام کر رہے ہیں وہ بھی کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بس لوگ اپنی طرف سے مدب اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں بلا رہے ہیں ان کی چھوٹے حکومت کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں نہیں کوئی بھی مدد کر نہیں ایک بھی ابھی چترال میں ایک کوئی چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی نہیں ہے ملدب میں یہ کہوں کہ ریڈیو سٹیشن میں بھی اسٹوڈیو نہیں ہے چھوٹا سا ریڈیو سٹیشن ہمارے ادھر ہے لیکن اس کا اسٹوڈیو بھی خراب پڑا ہے میرے خیال ہے خیبر پختنخواہ میں سب سے زیادہ میوزک لوگز جو ہیں وہ اسی ریجن میں پائے جاتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہر گھر میں رباب اور ستار ہوتا ہے چترال کا بہت اچھا ہے یہ تو ماشاءاللہ چترال میں سارے لوگ ایڈیوکیٹڈ ہیں خاص کر خواتین فیسیلیٹی تو ہونی چاہیے بس یہ فیسیلیٹی نہیں ہے چلے منصور صاحب اس کے لیے بقائدہ کبھی کوئی نشیف لگائیں گے ان سب باتوں پر بات کرنے کے لیے اچھا کوئی کلی ہمیں کچھ سنائیے آپ اچھا ایک بار پھر ٹھیک موسیقی 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 نولے تم تن قرارو اے جان غری آگا دری او مجھے نولے تم تن قرارو اے جان غری آگا دری او مجھے موسیقی